اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں بنیادی طور پر ایک یورالوجسٹ ہوں میں کالیج آفیزیشنز انسلیجنز کا فیلو ہوں اور آج جس موضوع پہ میں آپ سے گفتگو کروں گا وہ ہے کہ ڈیورنگ سیکس آپ اپنا ٹائمنگ کیسے بڑھا سکتے ہیں ڈیورنگ سیکس ٹائمنگ بڑھانے کے بہت سے طریقے کار ہیں جن میں سے جو سب سے مشہور ہے وہ ماسٹرزن جانسنز ٹیکنیک ہے ماسٹرزن جانسنز دو سائنٹسٹ گوزے ہیں جنہوں نے پری میچور ایجیکولیشن پر بہت ریسرچ کی اور اس کے بعد ایک ٹیکنیک انہوں نے ڈیوائز کی کہ جب میہ بیوی آپس میں ملاب کر رہے ہوں تو ایجیکولیشن سے پہلے یا جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ جانے والے ہیں جہاں پہ آپ کو ایجیکولیشن اب آپ روک نہیں پائیں گے تو اس سے پہلے آپ بیگم سے کے اندر سے اپنا عزب باہر نکالیں اور آپ کی بیگم آپ کے عزب کو جہاں گلینز یا جس کو ٹوپی کہتے ہیں اس کے بالکل نیچے اور ایک دو انگلیاں ان کی اوپر ہوں گی پینس کے اور یہ انگوٹھا نیچے ہوگا تو اگر آپ اس پین کو پینس سمجھیں اور یہ جو اس کا اگلا حصہ ہے اس کو آپ اس کا کیپ یا ٹوپی سمجھیں تو اس کو انگوٹھے کو نیچے اور اس کو اوپر رکھ کے دبائیں تین سے چار سیکنڈ تک بنیادی مقصد اس ٹیکنیک کا یہ ہے کہ آپ کی جو جذبات ہیں وہ تھوڑے سے نیچے آئیں اور آپ کی جو ایجیکولیشن ہے اس کو ہم پوسپون کر دیں یہ این ممکن ہے کہ اس ٹیکنیک سے آپ کی ایریکشن کم ہو جائے یا آپ کی ایریکشن ملکل لوز ہو جائے جس طرح میں نے کہا کہ یہ دیورنگ سیکس ٹیکنیک ہے اور اس کے نتائج ایک تو آپ کو اس وقت بھی معلوم ہو سکتے ہیں اور دوسرا اگر آپ اس کو تواتر کے ساتھ کرتے رہیں گے سیکشل انٹرکورس میں میاں بیوی تو یہ ممکن ہے کہ آپ کی جو پریمیچور ایجیکولیشن ہے اس میں خود با خود کنٹرول بھی آنا شروع ہو جائے تو یہ ماسٹرزن جانسن ٹیکنیک ہے یاد رکھیں دیر پا نتائج کے لیے آپ کو اس میں سبر کرنا پڑے گا اور سم ٹائمز یہ میاں بیوی دونوں کے لیے فرسٹریٹنگ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر دفعہ جب آپ ایجیکولیٹ کرنے لگیں یا اگر آپ ایک وقت میں بیگم کے ساتھ ملاب کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ تین چار دفعہ کرنا پڑے کہ باہر نکال کے اور آپ کی بیگم اس کو ہلکا سا دبائیں گی آپ نے خود نہیں دبانا بیگم دبائیں گی ہلکا سا دبائیں گی تاکہ آپ کا ایجیکولیشن جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے اگر آپ کو دیورنگ سیکس یا اس ٹیکنیک کے بعد ہوشیاری ختم ہو جاتی ہے تو اس ہوشیاری کو دوبارہ بھی لائے جانا لائے جا سکتا ہے بوسو کنار کے سریعے یا دیگر جو منیورز ہیں ان کے ذریعے یہ ایک ٹیکنیک ہے اس کے علاوہ سٹارٹ اینڈ سٹاپ ٹیکنیک بھی ہے آپ کی بیگم یا آپ سیکس کر رہے ہیں اور جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ پہنچنے والے ہیں جہاں آپ ایجیکولیشن کو روک نہیں پائیں گے تو اس سے کچھ پہلے آپ روک جائیں اور اپنی اٹینشن کو یا آپ کا جو ایجیکولیشن ہے اس کو ڈیلے کرنے کے لیے یہ ایک ٹیکنیک ہے تاکہ آپ کا آپ کے جذبات جو ہیں وہ تھوڑا نیچے آئیں اور اس کے بعد جب آپ بہتر محسوس کریں تو دوبارہ جھٹکے لگانا شروع کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ دوبارہ اس سطح بھی جا رہے ہیں جہاں آپ ایجیکولیشن کنٹرول نہیں کر پائیں گے تو اس سے تھوڑا سا پہلے پھر روک جائیں اس کو سٹارٹ انڈ سٹاپ ٹیکنیک کہتے ہیں یہ ٹیکنیک وقتی طور پہ بھی اور دیر پا طور پہ بھی آپ کے کام آ سکتی ہے ایجیکولیشن کو ڈیلے کرنے کے لیے یاد رکھیں یہ تمام ٹیکنیکس میں میاں بیوی کا آپس میں اچھی ہم آنگی ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ دیر پا نتائج کے لیے آپ کو اس ٹیکنیک کے لیے دونوں کو سبر کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے اور انتظار بھی کرنا پڑتا ہے اور سم ٹائمز یہ دونوں کپلز کے لیے فرسٹریٹڈ بھی دونوں کپلز نیاں بیوی کے لیے فرسٹریٹنگ بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت سے نوجوان ہیں جو سیکس سے پہلے ماسٹر بیٹ کرتے ہیں یعنی مشدنی کرتے ہیں اور جب وہ بیگم کے پاس جاتے ہیں تو ان کے جذبات اس لیول پہ نہیں ہوتے کہ وہ دوبارہ جلدی ایجیکولیٹ کر سکیں تو یہ ایک ٹیکنیک ہے جو نوجوان کر سکتے ہیں لیکن بزرگوں میں اس کو میں ایڈوائز نہیں کرتا کیونکہ ان میں ایریکشن آنا خود بزاتے خود ایک سم ٹائمز مشکل عمل ہوتا ہے اور کئی دفعہ میں عدمیات دینی پڑتی ہیں تو اس لیے یہ ٹیکنیک نوجوانوں کے لیے ٹھیک ہے بزرگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے اسی طریقے سے ہم بہت سے کریمز ہیں جو اپلائی کروا سکتے ہیں پیشن کو اور وقتی طور پر ایجیکولیشن جو ہے وہ ڈیلے ہو سکتی ہے یا ایجیکولیشن کو ہم دیر سے کر سکتے ہیں بنیادی مقصد ان کریمز کا یا ان لوشنز کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کیا جو سینسٹیوٹی ہے جو آپ کی حساسیت ہے اس ویتناسل کی اس کو کم کر دیں اور جب آپ کی حساسیت کم ہوگی تو آپ کو سٹیمولیس یا آپ کو وہ عوامل جن کے ذریعے آپ ایجیکولیٹ کریں گے وہ کم ہو جائیں گے یاد رکھیں یہ ان کریمز کے بعد یا تو آپ سیکس سے یہ دو تین گھنٹے پہلے لگا کے رکھتے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح جذب ہو جائیں یا پھر ان کریمز کے ساتھ ہم یویولی کانڈم سجیسٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کی سینسٹیوٹی کم ہو لیکن یہ نہیں کہ آپ کی بیگم کی بھی سینسٹیوٹی کم ہو تو اگر آپ کے عزو تناسل پہ وہ کریم لگی ہوئی رہے گی اور آپ بغیر کانڈم کے یا آپ اسی طرح بیگم کے اندر دخول کر دیں گے تو ان کی بھی حساسیت کم ہو جائے گی اور ان کو وہ لطف نہیں آئے گا سیکس میں جو اس کا جس کی وہ خواہ ہیں اسی طریقے سے بہت سی ہمارے پاس میڈیکیشنز ہیں جن سے ہم پرولانگ کر سکتے ہیں سیکشل انٹرکورز کو جو وقتی طور پہ بھی ہوتی ہیں اور جو دیرپا بھی ہوتی ہیں پیلوک فلور ایکسرسائزز ایک ایکسرسائز کا ایک طریقہ ہے جس کو کیگل ایکسرسائزز بھی کہتے ہیں جن سے آپ کے جو نیچے والے پٹھے ہیں جو آپ کے کنٹرول کرتے ہیں پشاب کو بھی اور بڑے پشاب کو بھی ان کو مضبوط کرنے کی ایکسرسائزز ہیں جن سے آپ ایجیکلیشن کو فردر ڈیلے کر سکتے ہیں ایجیکلیشن میں اور جلدی فارغ ہونے میں بہت سے عوامل کارفرما ہوتے ہیں جن میں آپ کا محول آپ کی بیگم کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ آپ کا ذہنی اس وقت سطح یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں ایک اور بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ایک ہی ٹائم پہ ایجیکلیشن کرے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج ایک شخص دو منٹ میں ایجیکلیشن کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کل وہ پانچ منٹ لگائے اور اس سے اگلے دن وہ ایک منٹ میں ایجیکلیشن کر جائے تو یہ جو فلکچویشن ہے یہ جو ٹائم کا ویری کرنا ہے یہ نارمل چیزیں ہیں اور اس سے آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے جلدی فارغ ہونے کی ایک وجہ مردانہ کمزوری یا ہوشیاری کا کمزور ہونا یا ہوشیاری کا نہ آنا بھی ہے لہٰذا ہمیں بحث یہ ڈاکٹرز یہ دیکھنا پڑتا ہے جب کوئی مریض میرے پاس آتا ہے تو مجھے یہ ایویلویٹ کرنا پڑتا ہے کہ یہ اس کی وجہات کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ جلدی فارغ ہو رہا ہے پھر جلدی فارغ ہونے کو ہم دو طریقے سے کلاسیفائی کرتے ہیں جن میں سے ایک ہے پرائمری اور ایک ہے سیکنڈری پرائمری کا مطلب ہوتا ہے کہ جب سے آپ مباشرت کر رہے ہیں تب سے آپ کو جلدی فراغت ہو رہی ہے اور سیکنڈری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ ٹھیک تھے لیکن اچانک درمیان میں یہ ایسا ہوا کہ اب آپ جلدی فارغ ہونا شروع ہو گئے ہیں تو ہمیں دونوں کو ایویلویٹ کرنا پڑتا ہے اور بہت سے قوزز ہیں جو دونوں میں مختلف ہو سکتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا تاکہ میں اور معلوماتی ویڈیو آزا آپ کے لئے لاسکوں شکریہ